بسم اللہ الرحمن الرحیم سیفر رحمان کا سلام حالات فیوریبل نہیں آپ پریشان خرابی یا آپ سمجھ لیں کہ کچھ ہمیں جو پریشانی آتی ہیں وہ اس وجہ سے آتی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح ہو جائے جس طرح ہم چاہتے ہیں لیکن حالات معاملات کو کچھ اور طرف لے جاتے ہیں تو ان تمام حالات کو سامنے رکھتے ہوئے پھر بھی خبریں آتی رہتے ہیں انشاءاللہ یہ جو خبریں رکی ہوئی ہیں وہ سب آپ تک آ جائیں گی اور اچھی خبریں ملیں گے ایک تو لیکشن کمیشن کا جو آورڈر آیا ہے اس کے حوالے سے بہت کمٹس ہیں کہ اب پوسٹنگ نہیں ہوں گی اب ٹرانسورز نہیں ہوں گی کچھ نہیں ہوگا بھرتی نہیں ہوگی تو میڈیئر ویل وی شیر ابھی تک اس کی کوئی پریکٹیکل شکل نہیں آ رہی پوسٹنگ اور ٹرانسور بھی ہو رہی ہیں اور جہاں تک پوسٹنگ ہے تو وہ نئی پوسٹ کی ہونی ہے جبکہ جب وہ ایجوکیٹر کا ایشو ہے یہ خاصی پرانہ ہے اس میں کئی دفعہ ٹینڈر بھی ہو چکے اور کئی دفعہ حکومت کی طرف سے اعلان بھی ہو چکا اور کبینہ کی منظوری بھی ہو چکی تو اس میں اس قسم کے کوئی آورڈر جو ہے میرے خیال میں ایفیکٹ نہیں کریں گے اور یہ اچھی خبر ہے اگر اس قسم کے آورڈر ایفیکٹ کرنے ہوتے تو یقین ہے جو ٹینڈر آیا دو تین دن پہلے نوائی وقت میں پچیس ہزار جابز کے لیے وہ نہ آتا تو وہ آ چکا ہے اور وہ آپ نے دیکھ لیا ہے اس پہ کام ہو رہا ہے اور آٹھ فروری تک انہیں آئی فائنل رپورٹ ملنی ہے اس کے بعد انشاءاللہ اپنا جو پراسس ہے وہ شروع ہوگا اور ہو جانا چاہیے پی ایم ایس کے بارے میں میں نے بتا دیا تھا کہ وہ دن دور نہیں ہے انشاءاللہ ویدن وی کب ان کی ایڈورٹائزمنٹ آئے گی اور مئی میں ان کا امتحان ہوگا کیونکہ امتحان کے بارے میں بہت لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کب ہوگا تو مئی اور جون آپ کہہ سکتے ہیں لیکن زیادہ چانس مئی کا ہے پھر ساتھ ہی منسٹریل کوٹے کا پوچھ لیتے ہیں تو منسٹریل کوٹہ جیسے ہی اس کی آئی ایڈورٹائزمنٹ پی ایم ایس کی جنرل کی تو ان کا دو ہفتے یا مہینے بعد ان کی ایڈ آئے گی اور ایک ماہ کے فرق سے انشاءاللہ ان کے بھی پیپر ہو جائیں گے اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے خاصی سیٹھیں ہیں آپ اس میں خوب زور لگائیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے تو یہ منسٹریل کوٹہ ہو گیا ایج ریکسیشن کے حوالے سے ہمیں کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی میں اور میرے دوست جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ کوشش تو کر رہے ہیں لیکن حکومت کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی اس ہند میں الحمدللہ بہت بڑا قدم اٹھایا ہے ان کی حکومت نے ان کے بدیرے اللہ نے اور فیفٹین ایئر کی ایج ریکسیشن مل گئی ہے اور ان میں ان کو سوائے جو ان کا کم پی ایم ایس کا ہونا ہے اس میں نہیں ملے گی یا پولیس میں نہیں ملے گی تو باقی تمام میں جس میں ایجوکیٹر بھی شامل ہے تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ہمارے صوبہ پنجاب کو کس کی نظر لگ گئی ہے کہ اس قسم کا کوئی آرڈر نہیں آ رہا پھر سندھ اور پنجاب میں فرق بھی بہت ہے وہاں ایک مضبوط حکومت ہے اور وہ کئی سالوں سے پندرہ سال سے زیادہ آ رہی ہے یہاں کی حکومتیں بدلتی رہتے ہیں اور اب یہ جو اسمبلی بھی ٹوٹ گئی ہے تو اس حوالے سے ان کے بہت سارے کام رکے ہوئے ہیں لیکن امید ہے امید سے رہنا چاہیے کہ کوئی تازہ ہوا کا جھونکہ آئے گا اور اتھارٹی سوچیں گی اور ایجرل ایکشیشن دی جائے گی لٹریسی موبیلائزر کے بارے میں اور مونیٹرز کے بارے میں کافی سیٹیں اچھی سیٹیں اور لیکن ابھی تک ان کا ایکزیم ہیڈ نہیں ہو رہا اس کی وجہ آپ کو بھی پتا ہے تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس میں بھی یہی سیٹویشن ہے کہ اس میں سروس رول جو ہیں نون فارمل ایجوکیشن کہ وہ اجازت نہیں دے رہے تو اس لیے ان لوگوں نے مزید رائے لینے کے لیے ریگولیشن ونگ میں بھی دیا ہے کیونکہ وہ ڈپارٹمنٹ بھی چاہتی ہے اور پی پی ایس سی کی بھی خواہش ہے کہ باقی لوگوں کو بھی اس میں جگہ ملنی چاہیے جن لوگوں نے ماسٹر کیا ہے یا بی ایس کیا ہے تو ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ لٹریسی مومیلائزر کا بھی جہاں تک مجھے میرا رابطہ ہوا ہے پی پی ایس سی سے کہ اب ان قریب ایک دو دنوں میں ان کا لیٹر جو ہے وہ آ جائے گا اور اس کے مطابق پھر ہو جائے گا فوڈ کے بارے میں بھی بڑے کمٹس آئے ہیں کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ ڈپارٹمنٹ کو کیا ہوا ان کے کیوں نہیں آ رہی ہیں فوڈ ڈپارٹمنٹ کا جس کی ایڈوٹائزمنٹ کو بھی آئے ہوئے دو مہینے سے زیادہ ہو گیا تو مائی ڈیئر ویل ویشر اس میں سی ایم صاحب کا نے کوئی دلچسپی لی تھی کہ ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیں لیکن چونکہ وہ عمل درامد نہیں ہوا تا اس پہ اور نہ آئے کوئی نوٹیفکیشن ہوا تا تو اس لئے امید ہے کہ وہ بھی پی پی ایس سی لے گی لیکن پی پی ایس سی اس ڈسین کے بارے میں کوئی چھپنی قانونی جو معاملات ہیں اسے دیکھ رہی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی اب جلد آ جائیں گی اور آپ کو موقع ملے گا کہ آپ اچھی جوب کر سکیں تو لیکچرر کامرس کی سیٹیں پڑی ہوئی ہیں پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں ان پہ پروسس چل جانا چاہیے لیکچررز کی آپ بار بار پوچھتے ہیں اور میں جے بار بار بتانا پڑتا ہے کہ وہ سیٹس آنی ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ فرسٹ کوارٹر میں ان کی ایڈورٹائزمنٹ جو ہے وہ اور باقی معاملات ہیں پا جائیں گے تو میڈیئر ویلویشر یہ کچھ اچھی خبریں اور کچھ آپ کے ناپسندیدہ خبریں وہ آپ کو تک پہنچائیں کیونکہ میں نے آپ کو سچ بتانا تھا اور جہاں تک ایک لمبا انتظار ہو رہا ہے کہ ہمیں پولیس اسسٹن کی سیٹس آ جائیں سب انسپیکٹر کوپریٹیو کی سیٹس آ جائیں اس میں اکسائز ٹیکسیشن کی آ جائیں اور ہمیں یہ بھی خبر ملی تھی کہ تحصیل پولیس آسوری تحصیل افیسر سپورٹس میں رکھے جا رہے ہیں وہ بھی پی پی ایس نہیں لینے تو پی پی ایسی کی جتنی سیٹیں ہیں ان میں رکاوٹ نہیں ہے لیکن ان کی چال جو ہے وہ تیز نہیں ہے جس کی وجوہات جو ہیں انہیں جگہ جگہ پہ رکاوٹیں دیکھنے میں آ رہی ہیں لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم بھی بہتر ہو کے سوچیں کہ ہم اپنے معاملات کو اپنی نظر سے دیکھتے ہیں ہمارا حق بھی ہے لیکن دپارٹمنٹ کو چلجنوں کا شکار ہیں اور پنجاب میں بہت ہی انریسٹ ہے اور سیاسی طور پر جو مداخلت ہے اور جو کھینچہ تانے ایک لگی ہوئی ہے وہ بہت افسوس ناک ہے آخر میں مائیڈیئر ویلوی شہر برے وقتوں میں بھی خوش رہنا چاہیے آگے بڑھنا چاہیے دریاہ کا پانی آگے بڑھتا ہے مڑ کر نہیں دیکھتا مسلسل چلتا رہتا ہے تو ہمیں بھی آگے بڑھتے نہ رہنا چاہیے منزل کی طرف بڑھتے رہنا چاہیے اور جیتنا کچھ ہو سکے ہمیں اپنے بیس آویلیبل سورسز کو کام میں لاتے ہوئے اپنے وقت کو اچھی طرح سے گزارنا چاہیے تو انشاءاللہ ہم بھی منزل کی طرف بڑھیں گے ہم بھی اپنا سفر تیہ کریں گے راستے کی رکاوٹیں ہیں آخر وہ کہتے ہیں تو یہ تکلیف تا بات تو ہے لمبی ہے غم کی رات مگر رات ہی تو ہے تو یہ رات انشاءاللہ دن میں تبدیل ہوگی اور میرے بیل ویشر کے لئے اچھی خبریں آئیں گی اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اناثر ہو انشاءاللہ پھر جلد ملاقات ہوگی یہی کہنا ہے کہ کوئی رکاوٹ اب نہیں ایسی آپ کو تکلیف دے گی کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے یا ایجوکیٹر کی تقرری کے حوالے سے پی ایم ایس کے معاملات اور باقی تمام اپ کمینگ جاؤگز گون کی رفتار سستا ہے لیکن آئیں گی اور کسی وقت تچانک اچھی خبر آ سکتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اناثر ہو خدا حافظ